ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے جوان کو پسند کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے تو وہ محبوب بارگاہ ہو جاتا ہے جو جوانی میں اللہ جللہ شانو ہو کے حضور رجوع کرتا ہے یہاں کسی نے کہا تھا درجوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیز گا جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوہ ہے جب بوڑا ہو جائے دان ٹوٹ جائیں پنجوں میں زور نہ رہے تو بھیڑیا شکار چھوڑ کر کے شریف بن کے بیٹھ جائے تو یہ تو اس کی مجبوری ہے جوانی میں توبہ کرنا جب قواہ مضبوط ہوں جب شباب کی جولانیاں ہوں جب آرزویں جواہ ہوں جب خواہشیں پگلی ہوں اور پھر اس کے باوجود اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا اپنی آرزویں کو لگام ڈال دینا اور اپنی تمناوں کو حصار میں رکھنا اور اللہ سے ڈر کے گناہوں کو چھوڑنا اور اس کے حضور سجدہ ریزیاں اس کے حضور خشو و خضو کے ساتھ زندگی کے لمحات بسر کرنا یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصوم ہوتا ہے تو وہ جوان جس کی جوانی یادِ الہی میں گزری جس کی جوانی ذکرِ الہی میں گزری مسلے پہ گزری تحجد کے لمحات میں وہ اٹھ کے اللہ کے حضور دعائیں کرتا رہا التجائیں کرتا رہا وہ جوان قیامت کے کڑکتے اس محول میں اللہ کے عرش کے تھنڈے سائے تلے ہوگا تیسرا شخص جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا تھنڈا سائے آتا کرے گا وَرَجُلُن قَلْبُهُ مُعَلَّكُمْ بِالْمَسَاجِد وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے مسجد کی ملازمت مسجد کی حاضری مسجد کی صفائی مسجد کی ستھرائی مسجد کی پاکیزگی کے لئے کوشش مسجد کی تعمیر مسجد کی تضعین اور مسجد کی آبادی کے لئے دن رات کوشن رہا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے تو یہ خوش نصیب وہ ہے جس کا دل جڑا ہوا ہے مسجد کے ساتھ ایک جلیل القدر نام آپ نے سنا ہے اور وہ ہے ربی بن خسیم رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں حمامت المسجد کہا جاتا تھا مسجد کا قبوتر تو یہ کہا کرتے تھے اس قدر مسجد میں رہتے تو کہتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں رہوں تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس دن ازان ہو اور مجھے مسجد میں نہ پاؤ تو سمجھ لینا کہ میرا انتقال ہو گیا یہ ہو نہیں سکتا کہ ندائے نماز ہو ازان پکاری جائے اور مجھے آپ مسجد میں نہ دیکھو تو مسجد کی حاضری یہ ان کا شیار حیات تھا اس لیے ان کو ہمامت المسجد مسجد کا قبوتر کہا گیا تو کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو مسجد سے جڑے ہوتے ہیں فرمایا کچھ لوگ ہیں جو مسجد سے یوں جڑے ہوئے ہوتے ہیں جس طرح لکڑی میں کیل ٹھوکا ہوتا ہے تو چوب کے اندر جس طرح کیل جڑا ہوا ہوتا ہے اسی طرح وہ مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتا تو کبھی وہ بیمار ہو جائیں اور وہ مسجد حاضر نہ ہو پائیں تو اللہ کے کچھ فرشتیں ہیں جو ان کی ایادت کرنے کے لئے ان کے گھروں میں جاتے ہیں یہ خوش نصیب لوگ ہیں جو مسجد کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھتے ہیں فرمایا انما یامرو مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو بس وہی لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور پچھلے دن پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ اور پچھلے دن پر آخرت پر ایمان رکھنے والے مسجدوں کے ساتھ بہبستہ رہتے ہیں مسجدوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا مَمْ بَنَا مَسْجِدًا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهُ اللَّهِ جس نے اللہ کی رضا کے لئے مسجد تعمیر کی نام و نمود کے لئے نہیں کسی اور غرص کے لئے نہیں اللہ کی رضا جوئی کے لئے مسجد کی تعمیر کی بَنَلَّهُ لَهُ مِسْلَهُ فِي الْجَنَّةِ اللہ اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا تو یہ اس بلکہ پوری مسجد بھی نہیں آدھی اینٹ کے برابر بھی اگر کسی نے مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالا تو ایک جانور کے گھونسلے کے برابر بھی کسی نے مسجد کی تعمیر کی تو اس کے لئے بھی یہ فضیلت بتائے گئی کہ جنت میں اس کو محل دیا جائے گا قصر دیا جائے گا تو یہ اللہ کے پاکیزہ گھر ہیں مساجد بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں کعبت اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ اللہ کے پاکیزہ گھر ہیں خیر الاماکن بہترین جگہیں اس کائنات میں اللہ کے گھر مسجدیں اور بترین جگہیں بازار بتائے گئے ہیں اور حکم دیا گیا ہے کہ بازار میں دیر سے جاؤ جلدی واپس آ جاؤ اور مسجد میں جلدی آؤ دیر سے واپس جاؤ تمہارے جو لمحے اللہ کے گھر میں گزریں گے وہ عبادت میں گزریں گے وہ ذکر و فکر میں گزریں گے تمہارے اٹھنے والے وہ قدم جو مسجد کی طرف اٹھتے ہیں وہ قیامت کے دن ظلمت سے نجات کے زامن ہوں گے وہ چراغ بن کے تمہاری زندگی آخرت کی زندگی کے اندر چراغاں کرنے گے تمہیں جنت کی طرف لے جانے والے وہ قدم ہیں جو مسجد کی طرف اٹھتے ہیں مسجد کی طرف بڑھتے ہیں تو اللہ کے پاکیزہ گھروں کی طرف ہمارا رب ہمارے قلب کا تعلق ہماری محبت کا رشتہ یہ ہمارے دین کا تقاضہ ہے اللہ اور پچھلے دن پر آخرت پر مضبوط عقیدہ مسجد سے ہمیں جوڑتا ہے کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے مسجد جانے سے قاسروں بیمار پڑ گئے ہیں مسجد نہیں جا سکتے یا حالات ایسے ہیں جس طرح آج کل کے حالات ہیں کہ مسجد میں جانا کسی وجہ سے موقوف ہو گیا تو مومن اس پر خوشی محسوس نہیں کرے گا وہ بیماری کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے مسجد نہیں جا پا رہا تو اس کا اندر بے چین ہوگا اور وہ دعائیں کرے گا مالک وہ لمحے آئیں کہ تیرے پاکیزہ گھر میں میری حاضری ہو تیرے دربار میں حاضر ہوں تیری چوکھٹ پہ جا کے سلامی پیش کروں میری پیشانی تیرے حضور مسجد کے فرش کو چھوئے اور تیری بندگی کے طرح نگائے تو وہ یہ عرضو کرے گا اگرچہ شریعت اس کو رخصت بھی دیتی ہو لیکن پھر بھی اس کی تمنہ تو ہوگی وہ اس پر شکر نہیں بجا لائے گا بغلے نہیں بجائے گا کہ چلو ایک بہانہ مل گیا نہیں بلکہ وہ اس پر خوش نہیں ہوگا الٹا اس کی طویعت کے اندر ایک بے چینی اور اس طرح پیدا ہوگی چونکہ وہ جڑا ہوا ہے اس کا دل جڑا ہوا مسجد کے ساتھ تو ایسا شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس کو اپنے عرش اجتماع علیہ وتفرق علیہ وہ شخص وہ دو اشخاص جو محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لئے آپ اس میں جب ملتے ہیں تو اللہ کے لئے جدا ہوتے ہیں تو اللہ کے لئے یعنی ان کی محبت کسی دنیوی منفعات کے لئے نہیں کسی ذاتی غرص کے لئے نہیں محض دوستیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے کو ملے بغیر تسین نہیں ہوتی اس لئے نہیں بلکہ ان کی دوستی محض اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی خوشنودی کے لئے الہب للہ والبغض للہ اللہ کے لئے محبت اور جب بغض کسی سے ہے دشمنی کسی سے ہے تو وہ بھی اللہ کے لئے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اشارت فرمایا من احب للہ وابغض للہ وعات للہ ومنع للہ جس نے اللہ کے لئے محبت کی اللہ کے لئے کسی سے بغض رکھا